ماما کی شادی مزہ آ گیا کھانا کھالیا مامی مل گئی گھر پہ جائیں گے سواگرات آئیں گے پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا اسلام علیکم فرینڈز دوستو منگنی ہو یا شادی ہمارے نوجوانوں کی بغیرتیاں ختم ہی نہیں ہوتی انڈیا اور پاکستان کی شادیوں میں آپ کو اکثر ایسی حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہے ہماری شادیوں میں سب سے مشکل کام فپی کو منانے کا ہوتا ہے جو بات بات پر روٹ جاتی ہے اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستانی شادیوں میں نمونوں کی بھی کمی نہیں ہوتی تو چلیے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو انڈیا اور پاکستانی شادیوں کے کچھ مزایترین لمحات دکھانے والے ہیں مگر اسے پہلے آپ لوگ کسی گزارش ہے کہ وڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکر کے بٹن کو بھی دبا دیں سب سے پہلے اس دھولے میاں کو دیکھ لیں یہ بیچارہ تو شدید تپا ہوا ہے لگتا ہے انڈ ٹائم پہ آ کر کام خراب ہو گیا پاکستانی لوگ جگان لگانے میں سب کے باپ ہے لڑکی والوں کو جگہ پسند نہیں آئی تو لڑکے والوں نے شادی حال کو اٹھا کر کسی اور جگہ شفٹ کر دیا یہ بھی دیکھ لیں جناب کہتے ہیں کہ جو بویا ہے وہی کاٹ ہوگے اس لیجنڈ کو بیوی بھی ایکسٹرا لیجنڈ ملی یہ تو شور سے بھی دو قدم آگے نکلی آج تمہارا پہلا دن ہے میرے گھر میں آج سے تم میری عزت ہو زینت ہو تبصم ہو تمنا ہو اس شادی میں دولے کی سالی دولے میاں کو دودھ پلانے آئی ہے لیکن لگتا ہے دولے کی قسمت ہی خراب ہے دودھ پلانے سے پہلے ہی دودھ کا پروگرام وڑ گیا پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا اسی طرح یہاں تو حد ہی ہو گئی آج کل تو لوگ سپنوں میں بھی پیار کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پریگنٹ بھی ہو جاتے ہیں حدی کر کے ہم دو سال کے لیے باہر چلا گیا پردیس کمانے کے لیے اور جب وہاں سے ہم آئے ہیں تو دیکھنا ہے کہ میرا بی بی پریگنٹ ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا سہارت آپ نہیں منایا تھے نہیں سر بتائیے کیا ہی سمائیٹر آ رہا ہے کہ سہارت منامی منامی کہ پریگنٹ کیسے ہو گیا آپ ہم پریگنٹ سہیم ہیں انہی کا بچہ ہے انہی کا بچہ ہے اب ان پاپا کی پریوں کو بھی دیکھ لیں جو بڑی بڑی ڈگریہ لینے کے بعد اپنی خاندانی بزنس میں مصروف ہو گئی ہے دوستو ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے جب بھی شادی کا دن آتا ہے بارش اسی دن شروع ہو جاتی ہے ان بیچاروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہی نہیں اس پاکستانی دولے کو بھی دیکھ لیں بارش والے دن شادی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے دوستو ہمارے ہاں ہر شادی پر ایک ایسی پھپی ضرور ہوتی ہے جسے ہر وقت پیسو کی پڑی رہتی ہے اسی کے چکر میں ساری شادی کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے میرے خال میں تو لڑکیوں کو بینک بیلنس جیب دیکھنی چاہیے نہ کے کپڑے اور شکل شکل کا کیا ہے لڑکے کی شکل نہ دیکھو اس کی جیب اور اس کا گھر دیکھو یہ چیز لگن غلط بات ہو جائے گی نہیں میں تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں اسی طرح کروں گی اگر لڑکے خوبصورت نہیں ہیں کیا لڑکہ خوبصورت اچھا بھی نہیں لگتا لڑکیاں خوبصورت اچھے جلی نا تیری بھی جلی نا دوستو پاکستانی دولے کو دوست بھی کنجر ہی ملتے ہیں اس دولے کے دوستوں نے مہندی والے دن اپنے بھائی کا یہ حال کر دیا پروگرام جاری رہا یا ختم ہو نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا اسی طرح ویسے تو تمام دوست ہی کمینے ہوتے ہیں لیکن اس بھائی کے دوستوں کچھ زیادہ ہی کمینے نکلیں یہ بھی دیکھ لے جناب بس اسی کی کمی رہ گئی تھی یہ بھائی صاحب شادیوں پر کتے کی آواز نکال کر آنٹیوں کو تنگ کرنے کا کام کرتا ہے اسی طرح یہاں پر مالا پینانے کی رسم ہو رہی ہے لیکن دولے کی جگہ کوئی اور ہی مزے لے رہا ہے ہاں یہ کر لو پہلے اس جوڑے کی تو کیا ہی بات ہے انہوں نے تو ابھی سے ہی لڑنا شروع کر دیا ہے پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا دوستوں یہاں پر اونٹ سچ مچ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے پرفیکٹ کپل شاید اسی کو ہی کہتے ہیں اس لڑکی کی حرکتیں بھی ذرا دیکھ لو اس کو این شادی کے ٹائم یاد آ گیا کہ مجھے سونا بھی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں پاپا کی پریاں واقعی بے وکوف ہوتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گڈ بائی